برطانیہ میں نیا پنڈورا بوکس کھل گیا جی ہاں برطانیہ میں وزیر اعظم رشی سونک نے چار جولائی کو قبل اس وقت عام انتخابات کا اعلان کر دیا جس میں حکمران جماعت کنزرویٹی پارٹی کو چودہ سال اقتدار میں رہنے کے بعد حضرت اختلاف کی لیبر پارٹی سے بڑے پیامانے پر شکست کا امکان ہے ماجرہ کیا ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں رشی سونک نے انگام اجلاس بلایا وزیر خارجہ ڈیویٹ کیمرون کو بھی اپنا دورہ البانیا مخصر کر کے فوراں وطن واپس آنا پڑا اور انہوں نے اجلاس میں شرکت کی رشی سونک نے قوم سے مخصر خطاب کیا کہ ان کی ملاقات کنگ چارلز سوئم سے ہوئی ہے اور انہوں نے بادشاہ کو قبل اس وقت الیکشن کرانے کے حوالے سے اگاہ کر دیا ہے جس پر کنگ چارلز نے بھی انہیں جلد الیکشن کرانے کے لیے گرین سگنل دیا ہے رائے آما کے جائزوں میں حکمران جماعت توری پارٹی فتح سے کافی پیچھے ہے رشی سونک نہ صرف انتخابات میں لیبر پارٹی سے پہلے پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے الگ تھلگ اور مشیروں کی ایک چھوٹی ٹیم پر انحصار کرتے ہوئے مہم کاؤگے بڑھا رہے ہیں جو اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے لیکن رشی سونک نے سیاسی پندتوں سے مشاورت کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ معاشی فوائد کے ساتھ جیسے کہ افرات زر میں کمی اور معیشت تقریباً تین سالوں میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ ہی ہے اب وقت آگیا ہے کہ خطرہ مول لیں اور وٹروں کے سامنے ایک نئی مدد کے لیے اپنا ایجنڈا بازابطہ طور پر پیش کریں رشی سونک کی پارٹی کنزرویٹیو کو ہالیا ہونے والے میر اور لوکل الیکشن میں بھی عوام نے کافی حد تک مصرد کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ لیبر پارٹی سے لندن کے میر تیسری بار صادق خان منخب ہوئے اپوزیشن جماعت لیبر نے جیت کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ کنزرویٹیو کو جلد الیکشن کرانا پڑ گیا سیاسی تجزیہ کاروں اور ماہرین کی رائے کے مطابق رشی سونک کلیکشن کرانے میں دیر کرتے تو انہیں کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا لیبر کا گراف پہلے ہی اوپر ہے رشی سونک اور ان کی حکومت لیبر پارٹی پر الزام لگاتی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئی تو ٹیکس میں اضافہ کرے گی مہنگائی سمیت دیگر معاملات لیبر کے بس میں نہیں ہیں جبکہ لیبر لیڈرز سرکیر سٹارمر نے الیکشن سے قبل ہی بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے